بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بگ فوٹ سیکے میں شام دید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں کے ہی ہیں خوش رہیں ماشاء اللہ دیکھیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے پلاو بنائیں گے ساتھ ہم نے چرنے بھی ایڈر کرنے ساتھ تھوڑی سے ونگز اور چکن تھوڑا سا ہم ڈالیں گے آپ لوگ غور سے دیکھنا کوئی چیز آگے بیچھے نہ ٹپس کیا کریں گھور سے دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ہم کس طرح بنائیں کے شروع کرتے ہیں ایک کلو ہمارے چاولے ایک ہی پاؤ ہم نے ڈالنا ہے کھوکنگ آئل ایک پاؤ کھوکنگ آئل ڈالا ہے تو پیاس کو برون کھا لے آگے شیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں میرے لسن تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اس لیے ڈالا ہے ہم نے آدھا لسن چاولوں میں ڈالنا ہے آدھا چکن میں ڈالنا ہے تقریبا یہ ڈیٹ پاؤ ٹماٹروں کا پیسٹ بنتا ہے سارا اس میں ڈال دیں گے جار میں ہم اچھی طرح سے پیسٹ بنائیں گے دیکھیں ماشاء اللہ پیاس برون ہو گیا تو ساتھ ہم نے چکن بھی ڈال دیا چکن کو بھی ساتھ ہم نے برون کرنا ہے ساتھ جو پیاس کا فرق ہے وہ بھی ماشاء اللہ نکل جائے گا اچھی طرح سے برون ہو جائے گا تو ماشاءاللہ دیکھیں اچھی طرح سے پیاس برون ہو گیا ہم نے ٹماتر اور لسن ادرک جو پیسٹ بنایا تو سارا ڈال دیا ہے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تو ساتھ ہم نے سارے مسالے بھی اور ڈال لیں ایک چمچ بار کے ہم نے مرچوں کی ڈال لی ہے ایک چمچ بار کے سکہ دنیا اٹ کی ہے ایک چمچ سکہ دنیا کی ہم نے بار کے ڈال لی تھی تین چمچیں ہم نے نمک کی ڈال لی ہے چاول ہمارے ایک کلو ہافٹی سپون ہم نے الڈی ایڈ کی ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت مزی کا پلاو بنے گا ساتھ ہم نے جو چنے ڈالیں اسے زرکر ڈبل ہو جاتا ہے ہافٹی سپون ہم نے کالی مرچ ڈال لی ہے اچھی طرح سے پیسی ہوئی تو ماشاءاللہ غور سے دیکھیں کوئی ٹپس آگے پیچھے نہ کیا کریں ساتھ ہم نے ساتھ لونگ ڈالیں ساتھ ہم نے زیرہ ڈالا ایک ٹی سپون ساتھ ہم نے ثابت کالی مرچ ڈال لی ہے آفٹی سپون ڈال لی ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی ہے اچھی طرح سے ہم نے مسالے کی بنائی کی ہے تقریبا ہم نے ڈیٹھ کلو پانی ڈالنا ہے ایک کلو ہم نے پانی ساتھ ڈالنا ہے ساتھ ہم نے چنوں والا پانی بھی بوائل کیا ہوا وہ بھی ڈالنا ہے تقریبا ہمارے چنیں ایک پاؤں کے قریب ہیں تو ایک کلو ہمارے چن جاول ہیں تو اچھی طرح سے ہم دو تین منٹ کو بوائل کریں گے پکیں گے تو ساتھ ہم نے پھر چاول ایڈ کر دی گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست خوشبوہ لپلاو تیار ہو رہا ابھی سے اتنی پیاری چاولوں کی خوشبوہ آ رہی ہے جیسا ہی مسالہ چاول کا تیار ہو رہا ہے خوشبوہ پورے گھر میں پھیل گئی ہے تو تقریبا ہم پانچ منٹ بعد شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھی طرح سے پانی چاولوں کا خوشبوہ ہو گیا تو تقریبا ہم نے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے چاول کھلے کھلے بنے خوشبوہ والے اور کس کس کو پسان دے چناب لاؤ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کوئی ٹوٹے پھوٹے نہیں بنے سبردست کھلے کھلے چاول ہمارے آئیں یہ ہم نے سپیشل ممان کے لیے تیار کیا تو کچھ ممان ہمارے گارات آ رہے تھے اس لیے سارا کچھ رہتا ہے اور ساتھ ہم نے چیکن چاول ساری چیزیں تیار کی جو ہمارے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو غور سے دیکھیں کوئی ٹپس آگے پیچھے نہ کیا کریں تاکہ جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اس سے ہی آپ کے آپ کی خواہش کے مطابق وہ چیز تیار ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں